کشمیر ہمارا ہے لاہور میں بھی کشمیریوں کے حق کی گونچ ہر طرف ایک ہی نعرہ کشمیر ہے ہمارا بھارتی مظالم کے خلاف پورے قوم ہم آواز جلتے کشمیر پر بنیہ کے منصفوں کی مجھرمانہ خاموشی کی شدید مضمت سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے شہر بھر میں ریلیاں سمینار اور تقریب کا پروگرام کشمیری عوام کی جدو جہود آزادی کو سلام نہتے کشمیریوں کی بھرپور سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت کا اعادہ چیئرنگ کراس پر یوم کشمیر کے حوالے سے مرکزی تقریب کی تیاریاں سٹیج تیار کارکن پہنچنے لگے مال روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر کشمیریوں سے سارے یکجہتی کے لیے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے جانب سے بینر زاویزہ کشمیریوں کو خراج تحسین پیش لیاقت بلوچ کی قیادت میں جماعت اسلامی کی مسلم ٹاؤن سے مال روڈ تکریلی خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت کشمیریوں سے سارے یکجہتی کے لیے نعرے بازی کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان ہی کشمیریوں کی آخری پناہ گاہ ہے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پنجاب اسمبلی میں قراردار جمع لاہور آرٹس کامسل میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے نمائش فنپاروں میں کشمیریوں کی پرامن جدو جہت کی اکاسی کی گئی مشکلات اور جبر کے باوجود کشمیریوں نے اپنے حق کے لیے جدو جہت جاری رکھی کشمیری بھائیوں بہنوں بچوں کے ساتھ ہیں یوم یکجہتی کشمیر پر گورنر پنجاب چادری محمد سرور کا ویڈیو پیغام کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے مسئلہ کشمیر کے حال تک بھارت سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے عبدالعلیو خان کا کشمیر ڈے پر پیقا یوم یکجہتی کشمیر لاہور میں سیکیورٹی ہائی الیٹ گیارہ سو پولیس ایلکار تائنات اشتبات اور ریلیز کے لیے ٹرافک پلان جاری شہری مال روٹ کی بجائے جیل روٹ پر ملقہ روٹس کو ترجیحیں عواری چوک فلیٹیز ہوتیل قادری چوک اور ریگل چوک سے مکمل ڈائیورجن کروائی جائے گی آٹھ ڈی ایس پیز ستر انسپیکٹرز اور چھے سو سیزائد وارڈنز تائنا نوائش شریف کا سرویسیز اسپتال میں چوتھا روز بی آئی پی بلاغ کے خصوصی کمرے میں علاج چاری آج سوب مامور کے مطابق شوگر اور بلڈ پیشو چیک کیا گیا سابق وزیراعظم کی تمام ریپورٹس کلیر کرا بائنگ گردے میں موجود پتریوں کے لیے عدویاں تجویمز انتظامی کے بعد مالی بہران کا سر اٹھانے لگا قائد آسم لائبریڈی مالی بہران کا شکار لائبریڈی کو مجھلے فراہم کرنے والی کمپنیوں کو رکون کی ادائی گیاں روک دی گئی کمپنیوں کی میگزین کی فراہمی روکنے کی بھی تمکی ہنڈیا کی لازمی ضرورت لال میچ لال ٹھباٹر سارفین کی پانٹ سے دور تین روز سے ٹیماتر کی اقیمت سو روپے فی کلو پر برقرار ایک ہفتے میں ٹیماتر چالیس ٹوپے کلو مہنگا کچھے ٹیماتر بھی مہنگے داموں فروخت ہونے لگے چھٹی کے روز پرائلر کی قیمت میں سولہ روپے کی کمی دکان اوپر پرائلر ایک سو نوے روپے فی کلو فروخت ہونے لگا شہریوں کا قیمتیں کم کرنے کا مظالمہ شہری پتنگبازی سے دور رہیں مساجد میں علانات ڈی آئی جی آپریشنز کا پتنگبازوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم ایسے چوز اپنے علاقوں کی نگرانی کریں ڈی آئی جی آپریشنز پتنگبازوں کو پکڑنے کے لیے ڈیٹی میں متحرک ہربانسپورہ میں پتنگباز گرفتہ ٹینشن اور ڈیپریشن کے انسانی صحت پر برے اثرات ذہنی دباؤ حسن اور صحت کو تباہ کر دیتا ہے پاکستان کی تینتالیس پیصد آبادی ذہنی دباؤ کا شکار موٹیویشنل سپیکر اور ماہرے نفسیہ ڈاکٹر شوانہ مفتی کی پرگیم جاگو لاہور میں گفتگو اہل لاہور کے لیے اچھی خبر بادل پھر گرجت نے اور برسنے کے لیے تیار آئندہ چوبس کھنٹوں کے دوران بارش کے تین روزہ نئی سپیل کی پیش گئی سردی کے لہر برقرار درجہ حرارت دس ڈگری سینٹی کرینٹ ٹکار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ منیل اور میں ہوں نبید نزابید ہیڈلنز آپ جان چکے ہیں تفصیلات بھی پیش کی جائیں گی اور تفصیلات میں جب ہم آئیں گے تو آغاز کریں گے کشمیر ڈے سے رویل ریزیڈنشیا پاکستان میں اپنی نویت کی سب سے منفرد رویل لیونگ کیمینٹی دیفنس روڈ ڈی ایچ رہبر کے مدد مقابل رنگ روڈ سے متصل 24-7 سیکیورٹی لڈی ایس رویل ریزیڈنشیا پرانچ بینک آف پنجاب رویل کیش ان کیری اور جامعہ مسجد سمیت جدید سہولیات سے آ راستہ چار سے بارہ مرلا تک کے خوبصورت ویلاس کمیرشل اور ریزیڈنشل پلات تو آج ہی رویل ریزیڈنشیا سے آغاز کیجئے ایک پرسائی زندگی کا ایک کامیاب کاروبار تھا بلٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سنا ہے بہت سستا خون ہے وہاں کا جس جگہ کو کشمیر کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے کہ لاہور میں بھی گونچ ہے لاہور میں بھی یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے بھارتی مظالم کے خلاف ہر کوئی ہم آواز ہے کشمیر کی جلتی وادی پر دنیا کے منصفوں کی مجرمانہ خاموشی کی شدید مضمت کی جا رہی ہے شہر بھر میں ریلیاں سیمینار اور تقریب کا احتمام کیا گیا ہے نہتے کشمیریوں کی بھرپور سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا ہے کشمیر ہمارا ہے کہ لاہور میں بھی گونچ لاہور میں بھی یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے بھارتی مظالم کے خلاف ہر کوئی ہم آواز کشمیر کی جلتی وادی پر دنیا کے منصفوں کی مجرمانہ خاموشی کی شدید مضمت پانچ پروری کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن سب سے پہلے یہ دن انیس سو نوے میں جماعت اسلامی کی جانب سے منایا گیا جس کے بعد اگلے برس اس وقت کی وزیراعظم بینظیر بھٹو نے باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر یوم یکجہتی کشمیر منانے کا اعلان کیا تب سے یوم یکجہتی کشمیر پاکستان سمیت دنیا بھر میں باقاعدگی کے ساتھ منایا جاتا ہے اس موقع پر پاکستانی اور کشمیری عوام دنیا بھر میں مظاہروں اور ریلیوں کا انعقاد کر کے نہ صرف بھارت کا مکروح چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے ہیں بلکہ دنیا کی توجہ اقوام متحدہ اور سلامتی کاؤنسل کی ان قراردادوں کی جانب بھی مبصول کرواتے ہیں جن کے تحت کشمیریوں کا مسئلہ رائے دہی کے ذریعے حل کرنا تھا لیکن اقوام متحدہ کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود اپنی ان قراردادوں پر عمل درامت کروانے میں ناکام ہے اور عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی ہے کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی